جی دوستو اب صدیق صاحب ماشاءاللہ سے علاو رایی تمام دوستوں سے ملاقات کر رہے ہیں اس ٹیم یہاں سے روانہ ہو رہے ہیں انشاءاللہ یہ بللہ صاحب تھے اور یہ راشت صاحب سے ملیں گے انشاءاللہ یہاں سے جا رہے ہیں کافی ٹیم بعد اس کو بہت دھک لگ رہے ہیں یہاں سے جاتے ہوئے یہ ان کے استار ہیں محبوب صاحب صاحب صحیح سے کرنے ملی یا وہ جا رہا ہے یہ بلوج تیم ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ کیوں نہیں بلگو یہ بلہ خان رو رہے ہیں بہت افسوس ہو رہے ہیں اس کو نہ رو نہ رو بلہ نہ رو یار کیا ہو گیا یہ اپنے کپڑے بھی لے کے یار ہیں ماشاءاللہ سے کتنے سوٹ ہیں بہت دو سوٹ اسی میں خزارہ کرے گا نہیں نہیں سپائے گھر پڑے ہیں اچھا گھر پڑے ہیں یہاں ماشاءاللہ سے سریکی ایسی آتی ہے نا آپ یقین نہیں کہہ سکتے یہ پٹھانے جانے ہیں تمام سریکی اس کو آتی ہے ہمارے پیچھے کپڑے نہ جل جائیں ٹھیک انشاءاللہ جہاں پی رہا خوش رہو اب آج رہو انشاءاللہ اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں ٹھیک بس راست امید کرتا ہوں میں تمام دوست ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے دوستو آج بہت ہی غمقین اور دکھ کی بات ہے آج ہمارے بیچ جو صدیق صاحب ہمارے ساتھ لاؤنڈر شوپ پہ کام کرتے تھے منشی گری میں ماشاءاللہ سے ہمارے کو کپڑے ملا کے لیتے تھے کافی کام میں ہوتا تھا اب اس ٹائم یہ ہمارے ساتھ ہمارا علاقہ سناوہ شہر چھوڑ کے جا رہے ہیں اپنے ابائی گاؤں اپنے پشاوت جا رہے ہیں پشاوت جا رہے ہیں وہاں پہ جائیں گے جس شخص نے یہاں پہ آنکھ کھولی ہو یہاں پہ بڑے ہو گلیوں گھومے ہو بچوں ساتھ کھیلا ہو آج یہ شہر چھوڑ کے جا رہے ہیں چودہ سولہ سال ہمارا ہو یہاں سے یہ نا جی جی پیدا یہ ہوں تو آپ کو کیسا لگ رہا ہے یہاں کا علاقہ ہمارا چھوڑ کے آپ وہاں جاؤ گے چھوڑنے کا تو دل ہی نہیں کرنا بار مجبوری ہے اب ان کو ابائی گاؤں جانا پڑے گا وہاں سیٹنگ کرنے پڑے گا وہاں ان کے ابھی جی زیادہ مکان ہیں وہاں پہ سیٹل ہوں گے انشاءاللہ جب ان کو وقت ملے گا اس کے جو کہنا ہے کوشت انشاءاللہ ہیں گے ہمارے سناوہ شہر میں ہمارے سے ملنے کے لیے کافی ٹیم بٹائے ہاں پہ اور کافی یہاں پہ اچھا لگا ان کو ہمارے جو سرے کی روایتہ آتے ہیں کافی مسلم سہلیں ہوش ہوا تو آپ یہ یہاں سے کب دل رونا ہو ر دارہ بارہ بجے چلے جائیں گے تو آپ ہمیں پہلے ایک دن بتاتے آپ کی ہم پارٹی کرتے ہیں دعوت کرتے ہیں بس اچانک پروگرام بن گیا پھر آپ جا رہے ہیں تو پھر ہمارے سے وہاں کونڈرک کرو گے انشاءاللہ ضلور کریں گے میں اس کو نمبر دے دوں اپنا ورس اپ نمبر جو ان کا بھائی گاؤں ہوں ہے پہاڑی لاگا خوبصورت ہریالی جو ہوگی وہاں کے جو منظر ہوں گے وہاں کی جو چشمیں ہوں گے مقصد ہے کہ وہاں کی اتنی خوبصورتی جگہ ہے یہاں آپ دیکھتے حیران ہو جائیں کہ یہاں صدیق صاحب ہمارے سے وہ چیزیں شیئر کریں گے ویڈیو شیئر کریں گے آپ دوستوں تک میں بھیجوں گا انشاءاللہ امید کروں گا آپ دوستوں سے کوشش کروں گا میں بھی جاؤں اس کے علاقے گاؤں میں گھوموں پھر ہوں انشاءاللہ وہاں پہ کہتے ہیں یہ اشیو تو نہیں ہوتا آنے کے لیے گھومنے کے لیے نہیں نہیں کوئی اشیو ہے وہاں پہ آسکتے ہیں ہم نیکس ویڈیو میں جا نیکس انشاءاللہ کچھ ٹائم ت ہم پشاون میں اس کے ابھی گاؤں جائیں گے جو رابطہ کریں گے ان کا کونسا گاؤں ہے یہاں سے کیسے کیسے جانا پڑے گا کونسی گاری وہاں سے اتارے گی کیسے جائیں گے انشاءاللہ ہمیں پہاڑوں کا وزلٹ کرائیں گے وہاں دیکھیں گے انشاءاللہ تو نیکس ویڈیو میں جب ہمارے شہر میں آئیں گے اس کو ہم فل پروٹوکول دیں گے بہت خدمت کریں گے اس کو اپنا علاقہ گھمائیں گے ویسے یہ علاقہ ایسی کا ہے یہیں پہ پیدا ہوئے ہیں یہیں ہمیں گو میں سب کچھ ان کو بتا ہے یہاں کا ابھی ان کیا بھائی کہوں جائے جب یہ جائے گا وہاں فرس ٹیم جا رہا ہے اب اس کو کیسا لگے گا وہاں آپ کو کیسا لگ رہے گا مقصد کافی مشکلات تو ہوں گی جی وہ ڈر تو لگے گا یہ پہری پہال جگہ جا رہے ہیں وہاں پہاڑی لگے ہوں گے منظر پہاڑ گے ہوں گے کیسے چڑھیں گے یہاں تو کھلا میدان تھا کھلنے کی جگہ تھی کرکٹ کی تمام چیزیں تھی وہاں تو وہاں تو اور جگہ پہاڑ ہیں پہاڑ پہاڑ ہیں لیکن پھر کافی ٹائم تو لگے گا ان کو سیٹل ہونے میں پھر وہاں جب سیٹل ہو جائیں گے خوبصورت جگہ خوبصورت بہترین چشمے کا پانی پییں گے یہاں تو پانی معاشر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم اس کو گلے ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ آئے گا ہمیں ملتے ہیں انشاءاللہ ملے ہمیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ پاکستان زندہ بہر